وَمَا حَذِلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْو وَلَعِبِ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں وَإِنَّ دَارًا آخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے لَوْ قَالُوا يَعْلَمُونَ کَاشْكَئِنِ معلوم ہوتا چار بقامات پر قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لحو لعب یا لعب و لحف سے تعبیل کیا گیا دو جگہ بطاو الغرور چار جگہ لحب العب لیکن کس اعتبار سے اور طلب بات ہے یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ قائدات اس نے بنائی ہے اس میں اس نے ہمیں بھیجا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ کسی کھلنرے کا کھیل نہیں ہے لَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاظَا بَاطِلَا یہ کوئی وہم نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ واقعہ ہے اللہ کی خلاقی کا بظہر ہے پھر اس میں ہمیں اس دنیا میں اس نے ہمیں خلافت کا بقامتہ کیا ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جن سے یہ حیات دنیا بھی ایک بہت بڑی حقیقت بن کر سامنے آتی ہے یہ نہ وہم ہے نہ گمان ہے جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے حقیقت ہے واقعہ ہے ٹھوس ہے محسوس ہوتی ہے اس کا دکھ نکھ اور کر بھی محسوس ہوتا ہے اس کی مصرد اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور پھر یہ کہ ایک ایسی شئے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ پیدا فرمایا کہ انی جائرن فی لفظ خلیفہ خلافت کا یہ تاج جو ہے حضرت آدم اور ان کی نسل کے سر پر رکھا تو اس معنی میں یقینگی حقائق ہیں ان کو دھوکے کا سامان کس اعتبار سے کہا اگر تو حقیقت زندگی کا تصور ہمارے سامنے واضح رہے جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خوبصورتی کے ساتھ تو اسے پیمانہ اے امروز و فردہ سے نناف جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی یہ جو اللہ کی خلاقی کا نقطہ عروج ہے انسان کلائمیکس آف اس کریئیشن قرآن مجید میں کہا گیا ہے خلقتہو میں یدئیہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے منایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْ لَا تَغْضِينَا یہ اس کی شان ہے اس کے بارے میں دو جگہ فرمایا فَإِذَا صَوَّئِتُهُ وَنَّفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي یہ روحی مرکبِ اضافی خاص اللہ اپنی ذات کی طرف اس روح کو منصور کر رہا ہے جو حضرتِ آدم میں پھوکی گئی روحی جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اور آپ کو معلوم ہے قرآنِ مجید میں کس شد و مت سے اور کس تقرار کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُوْ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تین الفاظ جو ہیں تاقید کے لیے سجدہ کیا الملائکہ حسر ہے علف لام لام حسر ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا پھر کہیں تمہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبرائیل نہ ہو اور بڑے نہ اسرافیر نہیں نہیں سب کے سب پھر مزید کہیں تمہیں شبہ نہ رہ جائے اجمعون